اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے موزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مخترم بھائیو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہونے والا ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت الکوسر کا آسان سا عمل شیر کروں گا اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد پوری ہوں گی اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لئے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا اگر رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اولاد نہ فرمان ہیں آپ کا کہنا نہیں مانتی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے اگر گرمی کوئی بیمار ہے کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اس مریض پر دم کر دے اور پانی کے گلاس پر بھی دم کر کے وہ پانی مریض کو پیلا دے میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد مریض صحت مند اور تندرست ہو جائے گا تو دوستو ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا انشاءاللہ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دوا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آٹ دیے جائیں ان چینلز پر جائیں ان کا ویزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی شکریہ دوستو بائیو اور بہنو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ ہونا چاہیے اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جس سورت کا جس آیت کا جس اللہ رب العزت کے نام کا میں یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں یہ نام یہ سورت یہ آیت کتنی طاقتور ہے تو دوستو بائیو اور بہنو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورت القوسر کی تھوڑی سی فضیلت شیئر کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحب ساتھ حضرت قاسم جب اس دنیا سے رہلت فرما گئے تو کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دی یہ آپ کو عبدر کہنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فوراں سورت القوسر کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ اے نبی اے لادلے پیغمبر ہم نے تو تمہیں حوضہ قوسر سے نوازا پس تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک تمہارے دشمن ہی بے نامو نشاہ ہوں گے دوستو بائیوں اور بہنوں حوضہ قوسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دوست سے زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا ہے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستائی مبارک سے اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے اور جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی دوستو بائیوں اور بہنوں اتنی زیادہ فضیلت ہے اس صورت مبارکہ کی اور اس صورت کی طاقت یہ ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس صورت کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اب آپ نے اس صورت کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جب ماہی سفر کا چاند نظر آ جائے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ماہی سفر کا چاند نظر آ چکا ہے یا آپ کو پکی بشارت مل جائے کیونکہ بعض اوقات باطلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا اور بعض اوقات بہت دیر بعد جا کر چاند نظر آتا ہے جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہی سفر کا چاند نظر آ چکا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے دعا اپنے لیے مانگے اپنے بچوں کے لیے مانگے اپنے گھر والوں کے لیے مانگے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے مانگے بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے مانگے دوستو اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ صورت القوسر کا یہ عمل یوزیفہ پڑھ سکتے ہیں بلفرض ماہی سفر کا چاند دیکھ کر رات کو آپ یہ عمل یوزیفہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکیں تو پھر یہ کم سفر کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل یوزیفہ پڑھ سکتے ہیں اب وزیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی جتنی بھی حجات ہیں آپ نے ان تمام حجات کا تصور کر لینا ہے اگر ایک حجت ہے تو اس ایک حجت کا تصور کر لیں اگر ایک سے زیادہ حجات ہیں تو آپ نے ان تمام حجات کا تصور کر لینا ہے تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے جب آپ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کر لیں تو اس کے بعد آپ نے چلتے پھڑتے اڑتے بیڑتے ایک سو مرتبہ سورة الکوثر کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد بینا بسم اللہ کے آپ سورة الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بھی سورة الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو سہولت لگے اس طریقے سے آپ سورة الکوثر کا یہ عمل یفظیفہ کر سکتے ہیں جب آپ ایک سو مرتبہ سورة الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقاصد کے لئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا دوستو بھائیو اور بہنو اگر آپ نے کسی ایک مقصد کے لئے یہ عمل یوزیفہ پڑا ہے یعنی کہ رزق کی تنگ دستی کے لئے پڑا ہے تو رزق کا نام لے کر دعا مانگیں اولاد کو فرما بردار بنانے کے لئے اگر آپ نے یہ عمل یوزیفہ پڑا ہے تو اپنی اولاد کی فرما برداری کا نام لے کر دعا مانگیں یعنی کہ آپ نے جس بھی ایک حاصل مقصد کے لئے یہ عمل یوزیفہ پڑا ہوگا اس کا نام لے کر آپ نے دعا مانگنی ہے اب ان حجات کے علاوہ بھی آپ کو بے شبار فائدے ہوں گے پورا مہینہ آپ کے گھر میں رزق کی تندستی نہیں آئے گی آپ کے گھر میں بڑی سے بڑی پریشانی نہیں آئے گی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا نماز پڑھنے کو جی چاہے گا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کو جی چاہے گا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو جی چاہے گا اتنے زیادہ فوائد سے اللہ رب العزت اس ایک دن کے عمل سے نوازے گا تو دوستو بائیوں اور بہنوں اللہ تعالی نے یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع کو آپ نے ہرگز ہرگز زائن نہیں کرنا بلکہ اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کے لحبا کہ یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کیے پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ چچے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ